موسیقی ترمو پلاسٹک ورسز ترمو سٹنگ پولیمرز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کلاسفیکیشن دیکھی تھی پولیمرز کی جس میں ہم نے ہومو پولیمرز دیکھے تھے جو کہ ایک سنگل مونومر رپیٹ ہو کے بناتا ہے پھر ہم نے کو پولیمرز دیکھے تھے جس میں دو مونومرز انوالڈ ہوتے ہیں اور وہ سائکلک فارم میں یا پیروڈک فارم میں رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تر پولیمرز دیکھے تھے جس میں تین قسم کے مولیکیوز یہ مونومرز جو ہیں وہ انوالڈ ہوتے ہیں وہ 3 اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سٹرکچر کے پوائنٹ او پیو سے تسفیق کیا تھا پولیمرز کو لینیر پولیمرز ہوتے ہیں اس کے جو بلکل ایک سٹریٹ لائن میں یوں ڈاٹ سارے مونومرز جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ برانچڈ پولیمرز تھے برانچڈ پولیمرز میں برانچز نکلی ہوئی ہوتی تھی جس سے ایک ٹری سے برانچز نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کر کے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کراس لنکڈ پولیمرز یا کراس لنکڈ لینئر پولیمرز جس میں دو لینئر چینز کے درمیان کراس لنکڈ آپ کے پاس بانڈ ہوتے ہیں جو کہ انٹرا مولیکیولر ہوتے ہیں کوولینٹ بانڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ نے نیٹ ورک پولیمرز دیکھے تھے جو نوملی ان آرگینک پولیمرز آپ کو تھری ڈی مولیکیولز کی فارم میں ہوتے ہیں آج جو ہم لوگ کلاسیفیکیشن ہی دوبارہ ایک طرح سے دیکھنے لگے ہیں it is based on temperature characteristics یا hardening characteristics کے اوپر بیسٹ ہے کوئی بھی آپ کے پاس اگر پولیمر ہے you can either classify it as a thermoplastik پولیمر یا thermosetting پولیمر thermosetting ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں thermosetting کی چلیں thermosetting پولیمرز کن کو بولتے ہیں جیسے آپ کو نام سے ان کے پتہ چل رہے ہیں thermosetting جسے آپ thermodynamics پڑھتے ہو جس میں heat کے آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لئے thermoset set کا مطلب ہے ایک دفعہ settle ہو جانا کسی چیز کا ٹھیک ہے heat کی وجہ سے کسی compound کا permanently settle ہو جانا is basically what is involved in thermosetting پولیمرز سو لیٹس کنسیپٹ سو لیٹس کنسیپٹ ہیٹ اور سیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے ایک چلی لیٹس کنسیڈر کے آپ کے پاس ایک لیکوڈ فارم میں ایک پولیمر ہے ٹھیک ہے لیکوڈ فارم میں اور ابھی تک آپ نے اس کو ایک دفعہ بھی اس کی ہارڈننگ نہیں ہوئی بھی ہارڈنگ نہیں ہونا ای مین کہ آپ نے سمپلی کوئی لینئر پولیمر وغیرہ ہے ٹھیک ہے لیٹسے یہ سادہ سا ایک پولیمر ہے جو سیدھی آپ کے پاس چینز کی فارم میں اور یہ ایک لینئر پولیمر ہے اس میں ابھی کوئی کروس لنکیا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو ہیٹ سپلائے کرو سو ہیٹ سپلائے کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کائنیٹک انرجی ریز ہوگی ان مولیکیولز کی ریاکشن ایک طرح سے آپ کہہ لو اور اگر آپ نے کوئی کیٹلیسٹ وغیرہ بھی یوز کیا ہوئے اچھا ایک چیز میں کلیر کر دوں ہم مونومرز کا ریاکشن نہیں کروا رہے آلریڈی آپ کے پاس ایک پولیمر ہے آپ اس کو ہیٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ان در پریزنس آف سم کیٹلیسٹ یا آپ سن لائٹ کی بھی پریزنس میں یا ریڈییشنز کوئی بھی ہو سکتی ہیں ان کی پریزنس میں یہ جو جتنی چیزیں میں نے لکھی ہے نا یہ ساری انرجی دینے کی طریقے ہیں اب ریڈییشنز کی فارم میں انرجی دو سن لائٹ کی ہو یا کیٹلیسٹ آپ بیچ میں ڈال رہے ہو ہیٹ ایڈ کر رہے ہو وٹیور آپ اس کو انرجی سپلائے کر رہے ہو انرجی سپلائے کرنے سے وٹ ہیپنز از کہ یہ جو مولیکیول تھا اس کے درمیان کروس لنکنگ ہونے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور بولنگ پوائنٹ جو ہوگا زیادہ ہو جائے گا ریز ہو جائے گا ملٹنگ بولنگ پوائنٹ ریز اچھا دس اجیب سا کنسپٹ یہ سمجھ سمجھنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی لیکویڈ کو ہیٹ کرتے ہو تو کیا وہ چیز سولیڈ کی طرف جاتی ہے یا گیس کی طرف پانی کو ابالتے ہو تو کیا وہ برف بن جاتا لو لیکویڈ کا جب آپ ٹیمپریچر ریز کر رہے ہو تو وہ گیسیس سٹیٹ کی طرف اس کو جانا چاہیے نا سولیڈ کی طرف تو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے بٹ یہ ایک ایسے پولومیرز کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں آپ جب ہیٹ کرتے ہو تو انستید آف گئنگ ٹو لیکویڈ فیس یہ سولیڈ فائی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ پہنی کو گرم کر رہے ہوتے ہو نا تو بیسیقیلی میلٹنگ بولنگ پوائنٹ کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا پانی کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے پانی پوائنٹ پوائنٹ is 100 ڈیگری celsius and the melting پوائنٹ is 0 ڈیگری celsius اور یہ یہ رہتا ہے آپ گرم 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 ملٹ گرم گرم پوائنٹ کیونکہ ہیڈروجن بوانڈنگ جو بھی انوالڈ ہے انٹر مولیکلر فورسز ہیں اور وہ ملٹنگ پوائنٹ 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ نے جو گون ٹیمپریچر ہے آپ کا ملٹنگ پوائنٹ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ let's consider situation situation ہم یہ لے لیتے ہیں کہ room temperature is 30 ڈیگری celsius گرمیوں کی لٹ سے بات ہو رہی ہے اور کوئی ایسا آپ نے پولیمر لیا جس کا ملٹنگ پوائنٹ جو ہے it is let's say 35 ڈیگری celsius یعنی room temperature کے اوپر وہ almost جو ہے وہ solid یا liquid phase کے اندر ہے ٹھیک ہے solid liquid mix phase کے اندر ہے یعنی وہ 30 سے تھوڑا سا بھی اوپر کرو گے تو فورا ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا پوائنٹ کیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ پوائنٹ 35 سے اوپر یہ liquid phase میں ہونا چاہیے ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے جب آپ نے ریز کیا تو جو اندر پوائنٹ ہو جائے گی ویسے وہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے 45 ہو گیا ہو اب آپ دیکھو کہ آپ نے ایکچولی ٹیمپریچر 40 رکھا ہو ہے اور ملٹنگ پوائنٹ 45 ہے تو آپ کون سی سٹیٹ میں ہوگئے آپ سولیڈ سٹیٹ ہی میں رہو گئے ابھی یعنی آپ ٹیمپریچر ریز کر رہے ہو لیکن سٹیٹ آپ کی دوبارہ سولیڈ ہو رہی ہے اور انسٹیٹ اس کو سولیڈ یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایکچولی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہارڈن ہونے لگ گیا اس کی ہارڈننگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہارڈنگ اس حد تک ہو گئی ہے جو اس کے مولیکیولز تھے نا یہ کوئی بھی پولیمر ہے اگر تو اس کے درمیان کوئی کراس لنک نہیں ہے اگر میں اس سائٹ سے کھینچ ہوں کھینچ مطلب آپ چادر کی طرح پولیمر اب کھینچ ہوگے تو یہ دکٹائل ہے دکٹائل کوئی چیز تب ہوتی ہے اگر اس کے درمیان جو انٹر مولیکیول فورسز ہیں وہ اللہ کریں کہ یہ لیئرز ایک دوسرے کے ساتھ سلپ پاس کریں اندر دیفرمیشن پریزنٹ ہو تو یہ کیا ہوگا یہ لیئرز آپس میں سلپ پاس کریں اور چیز دکٹائل کے لائے گی لیکن جب ان کے درمیان پر کروس لنک پروڈیوس ہو جائیں گے اب یہ جو لیئرز ہیں اب یہ لیئرز سلپ پاس نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے اب یہ چیز دکٹائل نہیں رہے گی دکٹائل کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھینچو تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی سٹور ہو جائے پرمننٹ ڈیفرمیشن نہ آئے اب یہ ہوگا سلی پرمننٹ ڈیفرمیشن آ جائے اب یہ ہوگا چونکہ اب اس میں کراس لنکنگ ہو گئی تو اب یہ بریٹل مٹیریل بن جائے گا ٹھیک ہے اور ایک دفعہ جب کراس لنکنگ آ گئی اس کے بعد کیا ہوگا فرض کرو یہ کوئی کمپاؤنٹ تھا جس میں ایک دفعہ کراس لنکنگ آ گئی ہے اب اگر آپ دوبارہ تیمپریچر ریس کرو تو اب یہ جو کراس لنک بن گئے ہیں اب یہ تو ٹوٹنے سے رہے اس کا مطلب یہ کراس لنک ختم نہیں ہو سکتے اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس فارم میں ہم اس کو بولتے ہیں اب یہ ایک تھرمو سیٹ بن چکا ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب بے شک زیادہ کرو بے شک کم کرو اب یہ نہ لیکویفائ ہوگا ٹھیک ہے نہ سولیڈیفائ ہوگا اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تھرمو سیٹنگ پولیمرز ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ نے ہیٹ سپلائے کر کے یا کسی فارم آف انرجی کے تھروں ان کو سیٹل کر دیا یا کیور کر دیا میکرو مولیکیوز کی ٹرمز میں ہم اس کو کیورنگ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی مولیکیوز کی کیورنگ کر دی ہے یعنی اس کو آپ نے ہارڈن کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ آپ ہیٹ کر کے یہ ہی سائیکل ہارڈنگ کا رپیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سو اس کی ریزن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے اس میں ایک چیز ہوتی ہے دی کمپوزیشن ٹیمپریچر جس کے اوپر دی کمپوز ہو جاتا ہے آپ کا پولیمر دی کمپوزیشن ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ویسے آپ ملٹنگ پوائنٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر کسی چیز کا ملٹنگ پوائنٹ کسی پولیمر کا ہنڈرڈ ہے تو اس کا دی کمپوزیشن ٹیمپریچر لیٹ سے 300 کے قریب ہوگا سیلچیس میں تو آپ جب کسی پولیمر کو ملٹ کرتے ہو نا تو وہ ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر ملٹنگ پوائنٹ سے بھی تھوڑا ہو جاتا ہے ویسے نارمل کنڈیشن میں ملٹنگ پوائنٹ is lesser than ڈی کمپوزیشن ٹیمپریچر بہت جب آپ کسی تھرمو سیٹ بن جاتا تھرمو سیٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ہرڈنگ ہو چکی ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کو میں تھوڑی سی تھیوری سمجھائیے کہ تھرمو سیٹنگ پولیمرز کی تھیوری کیا ہوتی ہے ناؤ لیٹس ٹھوک آلیٹل آباوٹ تھرمو پلاسٹک پولیمرز تھرمو پلاسٹک پولیمرز میں جو بنے اوپر آپ کو باتیں کی ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی اس میں ایک گلاس ٹرانزشن ٹیمپریچر آپ ٹی جی اپ لیتے اس کی بات کرتے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ٹی گلاس ٹرانزشن ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے پر آپ کو پتا دوں کہ یہ آپ پورا مولیکیول ہے بہت بڑا سا تھرمو پلاسٹک پولیمرز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ حصے جو ہوتے ہیں وہ کرسٹلائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ حصے جو ہوتے ہیں وہ امورفوس ہوتے ہیں اگر تو کوئی جنرل نالج کے لئے بات بتا رہا رہا ہوں کہ اگر کوئی کمپاؤنڈ بلکل کرسٹلائن ہو تو وہ بہت بریٹل ہو جاتا ہے اگر کوئی پیورلی کرسٹلائن سولیڈ ہے تو وہ بہت بریٹل ہوتا ہے جتنی کیوں چیز زیادہ امورفوس ہوتی ہے اتنی اس چیز کے اندر ڈیفورمیشن زیادہ ہوتی ہیں اور جتنی ڈیفورمیشن زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ ڈکٹائل چیز ہوتی ہے تو چونکہ آپ کے تھرمو پلاسٹک پولیمر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کرسٹلائن اور امورفوس ریجن دونوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور یہ کرسلائن اور امورفوس ریجن کا آپس میں ریلیشن ہے یہ ٹیمپریچر کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ یہ ٹیمپریچر کنٹرول کر کے کسی مقصوص ٹیمپریچر کے اوپر ہو سکتا یہ بہت زیادہ کرسٹلائن نیچر ہو جائے اور تھرمو پلاسٹک پولیمر یہ بہت دیفرنٹ ہے اس پوائنٹ او ویو سے پورا سائیکل ریپیٹ ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہو جس میں آپ نے ایک دفعہ ہیٹ کیا چیز جو ہے وہ سولیڈیفائ ہو گی پھر دوبارہ آپ نے اس کو میلٹ کیا پھر دوبارہ اس کو مولد وغیرہ اس کی شیپ چینج کر کے پھر سولیڈیفائ کیا تو وہ پھر سے سولیڈیفائ ہو جائے گا نارمل جو ریال لائف میں پلاسٹک دیکھتے ہو نا وہ تھرمو پلاسٹک پلاسٹک سو ہوتے ہیں نارمل تھرمو سیٹنگ نہیں ہوتے تھرمو سیٹنگ کون سے ہوتے کبھی آپ نے گھروں میں دیکھا ہو وہ پرانے زمانے میں لگی ہوتے تھے بڑے بٹن کالے رنگ کبھی آپ گاؤنش جاؤ 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 بٹن آپ کالے رنگ گول سا ایک بیکلائٹ is actually an example of a thermo سیٹ اس کا temperature آپ ریز کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ thermo plastic polymers کا temperature ریز کر کے دوبارہ آپ ری ہیٹ کر کے سولیڈ فائی کر سکتے ہو جتنی تھیوری ابھی تک آپ نے پڑھی اگر آپ کمپیرزن کرنا پڑ جو جو آج لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو thermo plastic polymers versus thermo setting polymers کی بہت کلیرلی ڈیفرنس پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو لیٹس سمیرائز ٹوڈیز لیکچر سب سے پہلا جو ہم لوگ نے چیز دیکھی کہ thermo plastic polymers میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ویک وینڈر وولز forces ہوتی ہیں یہ ہم نے بات لیکچر کے اندر نہیں کی بٹ یہ obvious ہوتا ہے کہ اس میں وینڈر وولز forces ہوتی ہیں کیونکہ اس میں cross linking نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی linear polymer ہے تو وہ definitely آپس میں کوئی ویک bonding ہی کر رہا ہوگا cross links تو نہیں بنے . cross links تو proper کوولینڈ بانڈ کو بولتے ہیں تو ویک وینڈر وولز forces ہوتی ہیں strong forces بھی ہو جاتی ہیں for example depend کرتا ہے nylon جو ہے it is a type of a thermo plastic لیکن اس کے اندر hydrogen bonding ہوتی ہے کیونکہ اس میں hydroxyl group ہوتا ہے اس میں hydrogen bonding ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ it depends کیا آپ کا structure کیسا ہے اس کے حساب سے bonding ہوتی ہے لیکن جو بھی ہے it is inter molecular forces versus دوسری طرف if you seen thermos setting تو thermos setting میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ there are strong rather very 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 strong covalent bonds یعنی آپ کی جو linear chains ان کے درمیان بہت strong covalent bonds بن جاتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس weak forces ہوتی ہیں so this is the first difference اس پہلے difference کی وجہ سے properties پہ کیا پڑھتا ہے کہ thermo plastics ہوتے ہیں they have lower melting points boiling points and thermo setting polymers they have higher melting points and boiling points viscosity etc یہ زیادہ ہوتی ہے تیسری property یہ ہوتی ہے کہ thermo plastics ہیں ان کی strength بھی comparatively کم ہوتی ہے ان کی strength بھی comparatively low ہوتی ہے اور ان کی strength ہے high strength ہوتی ہے thermo setting کی melting point یہ جو اوپر میں آپ کو point بتایا تھا نا کہ melting point boiling points are high for thermo setting boiling کا تو آپ پلاسٹک solids کی جب آپ آت کرتے تو boil کرتے solids کو بہت زیادہ temperature ہوتے ہیں boiling we're talking about melting only so melting points جب آپ کہہ رہے ہو کہ بہت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں میں آپ کو لانس لیکچر میں بات کی تھی کہ polymers کا ایک ہی واحد مسئلہ ہے انڈسٹری میں یا ہائی ٹیک اپلیکیشن میں پولیمر کی جب بات کی جاتی ہے اپلیکیشن کی تو سرامک کو کیوں پروفر کیا جاتا کیونکہ پولیمر کا جو melting پوائنٹ ہے it is very very low ٹھیک ہے although ان کی ڈنسٹی وغیرہ کے اوپر آپ کو بینیفیت ہے آپ مطلب کم ویٹ کے اندر زیادہ strength اچیف کر سکتے ہو گے but the problem is ان کے جو temperature conditions ہیں they are very low and secondly یہ decrease وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں we'll discuss their properties in detail later on so this was the third difference so lower melting point and higher melting point میں آپ کو بتا رہا تھا کہ thermose setting polymers کو آپ high temperature applications کے اندر استعمال کر سکتے ہو high temperature applications لیکن بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا زیادہ temperature ہو نا مثلا 200 300 تک 2300 بھی polymers point of use بہت ہی زیادہ ہے اپ لیٹس 100 ڈگری celsius تک 200 ڈگری celsius تک ڈگر ٹھیک ہو گیا so this is it جو differences are major differences now let's talk about some examples thermoplastics جو ہیں ان کے جو examples ہیں they are poly ethene جو آپ نے last lecture میں اس structure دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ poly ethylene بھی poly ethylene کو بولتے ہو poly propylene polymers کے لیے نا normally ہم ان کے short cut use کرتے مثلا poly ethylene کو PE آپ بولتے ہو پولی پروپیلین کو PE بولتے ہو یا پولی ایتھائلین تھائیلیٹ سوری this is not actually تھالیٹ it's تر تھالیٹ i was actually confused اس میں T سے سٹارٹ ہو رہا ہے it's not تھالیٹ پولی ایتھلین پروپیلین تھالیٹ پولی ایتھلین تھالیٹ پولی بیوٹیلین تر تھالیٹ یہ آپ کے باس مختلف کمپاؤنڈ جو ان کی اگزیمپل اس کے علاوہ نائلون we've already said کہ نائلون is this rubber جو normal rubber it is an example of thermoplastic thermosetting میں جو ہمارے پاس examples they include becalite it includes vulcanized rubber سادھ جو rubber it is thermoplastic vulcanized rubber جو ho link to is thermosetting اپوکسی resins جو ہوتے ہیں اپوکسی resins اسے نیکس لیکچر اندھر ہم نے discuss کرنے ہے تو یہ composite materials میں use ہوتے ہیں as base material جو آپ use کرتے ہو کمپوزیٹ کے اندر کمپوزیٹ اندر there is always an epoxy base material and then there is a fiber material fiber آپ یا glass کے use کرتے ہو یا carbon کی use کرتے ہو اور epoxy یا base جو ہوتی ہے normally اگر آپ use کر رہے ہو polymer epoxy use کر رہے ہو تو use epoxy resins this is it for this lecture in the next lecture we discuss the polymerization processes polymerization processes کیا چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی monomers ہیں تو آپ کس طریقے سے اس monomer سے polymer تک ریچ کر سکتے ہو یعنی اگر آپ کو لیٹ سی وینائل کلورائیڈ دے دیا جائے تو how will you convert وینائل کلورائیڈ to poly وینائل کلورائیڈ we'll divide the polymerization process into two different lectures the first one would be addition polymerization and the other one would be condensation polymerization addition polymerization we'll see that bond breaking involved and condensation polymerization is a type of elimination polymerization which water molecule eliminate ہو جاتا ہے